موسیقی سوات میں ایروائی نیوز کی 23 سیلگرہ منائی گئی جس میں سیاسی رہنماو کا سیمان اقبار اور پول ٹیم کو مبارک بات دی اس موقع پر 23 سیلگرہ کا کیک کاٹا گیا تقریب میں ایڈیشنٹ اپنی کمیشنر سویل خان ملاکن ڈیوچن ٹریڈ پیڈریشن کی صدر عبد الرحیم سوات پار کے صدر سعید خان ایڈوکیٹ سوات پریس کلپ کے سابق صدر رشید اقبال اور ڈی ایس پی امجد خان سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ ایروائی نیوز نے امیشہ حق اور سچ پر مبنی حقائق عوام کے سامنے پیش کیے ہیں اور غریب لوگوں کی آواز بنا رہا ہم سلمان اقبال صاحب کو اور ایروائی کی پوری ٹیم کو ان کی تئیسوی سارگیرہ منانے پر ان کو خوشہ مبارک بات پیش کرتے ہیں تئیسوی سارگیرہ کے موقع پر سلمان اقبال اور پوری ٹیم اور آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایروائی کی تئیسوی سارگیرہ کو ہم سلمان اقبال صاحب کو اور شہدانم صاحب کو ہم جانے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور سوات کی مشکل حالات میں سوات کی دوائی نمائندگی ایروائی کر رہے ہیں ایر وائی نیز نے دوڑی سی عرصہ میں جو مقام بنایا ہے عوام کے حقوق کے ترجمانی کی ہے اس ملک میں بگڑتے ہوئے حالات پر جو حقیقی نمائندگی انہوں نے اس پر میں خیراج تحسین پر شکرتا ہوں ایر وائی والیوں نے پوری ڈیویجن اور اسواد کی برپور نمائندگی کی ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اندہ بھی اسواد کے مسائل اور ملکن ڈیویجن کے مسائل ایر وائی کی ذریعہ اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی